بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم انٹرسیکشن معلوم کریں گے کوششن ہمارے بعد سیم ہے جس میں تین سیٹ دیا ہوئے اے سیٹ بی سیٹ اور سی سیٹ ان کے اب پہلے کوششن میں ہم نے یونین معلوم کیا تھا تو اب ہم اس کے انٹرسیکشن معلوم کریں گے انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونین کو آپ نے سمجھنا ہے یونین میں ہم دونوں سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو ایک سیٹ میں جمع کر لیتے ہیں اسی طرح انٹرسیکشن میں دونوں سیٹ میں جو ایلیمنٹس سیم ہوں گے اسے ایک سیٹ میں لکھا جائے گا فور اگزیمپل ہمارے پاس بی انٹرسیکشن سی ہم معلوم کریں گے جسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب کوششن میں بریکٹ آ جائے تو پہلے بریکٹ ہم معلوم کرتے ہیں بریکٹ میں ہمارے پاس ہے بی انٹرسیکشن سی تو ہم بی سیٹ کو انٹرسیکشن کریں گے سی کے ساتھ بی انٹرسیکشن سی کریں گے تو فرسٹ وی فائنڈ بی انٹرسیکشن سی بی انٹرسیکشن سی بی سیٹ ہے ہمارے پاس اے سی ڈی ای اور سی سیٹ ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی اب ان دونوں سیٹ میں ان دونوں سیٹ میں جو ایلیمنٹ سیم ہیں وہ ہمارے پاس ایک سیٹ میں آ جائیں گے اسے کہتے ہیں انٹرسیکشن دونوں سیٹ میں جو ایلیمنٹ سیم ہیں اسے ہم ایک سیٹ میں لے آئیں گے اسے کہتے ہیں انٹرسیکشن جیسا کہ B میں ہے A اور C میں بھی ہے A یہ دونوں سیم ہیں تو یہ یہاں پر آ گیا اسی طرح C B میں بھی ہے اور C سیٹ میں بھی ہے تو یہ بھی سیم ہے اسے بھی لیں گے D دونوں سیٹ میں موجود ہیں تو اسے بھی لیں گے اسی طرح E دونوں سیٹ میں موجود ہیں اسے بھی لیں گے F اور G B سیٹ میں نہیں ہے تو یہ انٹرسیکشن میں نہیں آسکتا جو ایلیمنٹ دونوں سیٹ میں موجود ہوں گے اسے ہی ہم لیں گے یہ کلاتا ہے انٹرسیکشن تو B انٹرسیکشن C کا ہمارا پاس آنسر آگیا A, C, D, E F اور G اس سیٹ میں موجود نہیں تھا تو اس لیے ہم نے اسے نہیں لیا اسے چھوڑ دیں گے جو ایلیمنٹ دونوں سیٹ میں موجود ہوں گے صرف وہی لیے جائیں گے اب ہم معلوم کریں گے A انٹرسیکشن B انٹرسیکشن C B انٹرسیکشن C کا ہمارا پاس آنسر آگیا Now A انٹرسیکشن B انٹرسیکشن C A سیٹ ہم کوششن سے دیکھ کے لکھیں گے جس میں ایلیمنٹ سے A, B, C B انٹرسیکشن C اب جس کا جو ہمارا پاس آنسر آیا تھا یہ ایک سیٹ بن گیا تو اس لیے ہم نے یہاں لکھ دیا B انٹرسیکشن C یہ پورا سیم آ جائے گا A, C, D, E A انٹرسیکشن B انٹرسیکشن C is equal to A, B, C بیچ میں انٹرسیکشن کا یہ سائن ہے سیمبل ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر انٹرسیکشن سے سیمبل لگا لیا آگے آنسر آ گیا B انٹرسیکشن C کا A, C, D, E now A انٹرسیکشن B انٹرسیکشن C is equal to اب ان دونوں سیٹ میں جو ایلیمنٹ سیم ہیں صرف وہ لیے جائیں گے کیونکہ ہم انٹرسیکشن معلوم کر رہے ہیں اور انٹرسیکشن میں میں نے آپ سے کہا جو ایلیمنٹ دونوں سیٹ میں سیم ہوں گے وہ لیے جائیں گے A میں ہے A تو یہاں پر دونوں میں A ہے تو اس لیے A کو لے لیا B یہاں پر ہے A سیٹ میں لیکن B انٹرسیکشن C میں B موجود نہیں ہے تو اسے نہیں لیں گے اسی طرح C A میں بھی ہے اور B انٹرسیکشن C میں بھی ہے اسے بھی لے لیا E یہاں موجود نہیں ہے اس لیے اسے چھوڑ دیں گے A اور C یہ دو ایلیمنٹ ایسے ہیں جو دونوں سیٹ میں تھے تو اس لیے ہم نے A انٹرسیکشن C میں ان دو ایلیمنٹ کو لے لیا ہمارے پاس A انٹرسیکشن B انٹرسیکشن C کا انصر ہے A C اب ایکسرسائز میں موجود باقی کوششن آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے ایک بات میں آپ کو دوبارہ سے کلیئر کر دوں اس پوری ایکسرسائز میں ہم نے دو چیزیں سیکھی پہلی چیز تھی یونین A یونین B معلوم کرنا اور دوسری چیز تھی انٹرسیکشن یعنی کہ A انٹرسیکشن C کرنا تو اس کی میں نے شورٹ ورم میں ایک ڈیفینیشن لکھی ہے آپ اس کو سمجھ لیں گے اور یہ یاد کر لیں گے یونین وہ ہوتا ہے جس میں ہم تمام ایلیمنٹس دونوں سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو ایک سیٹ میں جمع کر لیتے ہیں یہ یونین کلاتا ہے اور انٹرسیکشن میں ہم دونوں سیٹ میں جو ایلیمنٹس سیم ہوں گے دونوں سیٹ میں جو ایلیمنٹ سیم ہوں گے وہ ایک سیٹ میں لکھے جائیں گے جو ایلیمنٹس سیم نہیں ہیں وہ انٹرسیکشن میں نہیں لکھے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ